ہیلو کائیس والکم بیک تیز ساکشی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہم سب کا انتظار ختم ہوا کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں شی حلک اٹارنی ایٹ لوگ کے اپیسوڈ ون کے بارے میں جو مارول سینمائٹک یونیورس کا حصہ بن چکی ہے افو کون ہے اس کی قابلیت کیا ہے اور وہ کیسے شی حلک بنی یہیں ہم اس پہلے اپیسوڈ میں جاننے والے ہیں شی حلک کا ریل نیم جینیفر وارٹر ہے اور پیار سے لوگ انہیں جین بلاتے ہیں جین ایک لائر ہے اور اس کا سپنا ڈسٹرک اٹرنی بننے کا ہے ویل تو ابھی جین اپنے کیس کی آخری دلیل کو یوری کے سامنے پیش کرنے کی پریکٹس کر رہی ہے جس میں اس کی بیس فرینڈ نکی جو جین کی اسسسٹن بھی ہے وہ مدد کر رہی ہے اور جین کا لائر پارٹنر ڈینس بھی اس کی مدد کے لیے ہے پر وہ اس کیس کا آخری دلیل جوری کے سامنے دینا چاہتے آئے پر نکی ڈینس کو آفیس سے باہر نکال جین کو کیس کے لیے بیسٹ آف لگ بولتی ہے بات کریں اس کیس کی تو جیل کے این ایش نام کی ایک کمپنی ہے جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے اب پیسے ہیں تو پولٹیکل سپورٹ کے ساتھ ان کے پاس پاور بھی ہے اور جیل کے این ایش کمپنی کے لائر پر واہی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی ہے جس کے بعد اور انہوں نے نہ تو کوئی مافی مانگی اور نہ ہی کوئی بھی رقم پیوڈیٹو کو بیانے کے طور پر دی تو جین جیوری میمبر کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جن کے پاس جتنی زیادہ پاور ہوتی ہے ان کی اتنی زیادہ ذمہ واری بنتی ہے اب جین نکی کے ساتھ کیس پر جانے سے پہلی وہ ہم آورینس سے فوڈ بول کو توڑ کر بات کر دی ہے بلکہ ڈیڈ پول کی طرح جو کی کافی کول تھا اور یہ سیریز کی خات باتوں میں سے ایک ہے سمارٹ ہرک کو اینڈ گیم میں دیکھا تھا جہاں چھٹکی بجانے کے بعد اس کا ہارٹ ڈیمیج ہو گیا تھا اور سمارٹ ہرک نے ایک ڈیوائس بنائی ہے جس میں وہ بروز کے روپ میں رہ سکتا ہے ابھی جین اپنے کزن بروز کے ساتھ ایک روٹ رپ پر جا رہی تھی جس میں بروز اپنی آب بیٹی جین کو بتا رہا تھا ان کی باتوں میں ہمیں ان کے ایک اور کزن جیٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے جو انہی کی طرح جینیس ہیں چین کو اسٹیف روگر یعنی ہماری کیپٹین امریکہ کی زندگی میں کافی روجی تھی اور وہ یہ پتہ لگانا چاہتی تھی کہ اسٹیف روجر ویرجن تھا یا نہیں کیونکہ برف میں سے نکلنے کے بعد ان کی زندگی کافی بیزی رہی اور اس سے پہلے وہ جنگ میں ہی تھا بینر کو جواب دیتا تب ہی اس کے سامنے سکار کی ایک سپیش ہی پا جاتی ہے چین جیسے دیسے کر کے بینر کو کار سے نکالتی ہے پر بینر جین کو اس سے دور رہنے کے لیے بول رہا تھا کیونکہ اس کا خون نکل رہا تھا جب تک جین بینر سے دور ہوتی بینر کا خون جین کی باڈی پڑ لگی چوٹ سے ہوتے ہوئے اس کے اندر چلا جاتا ہے جس سے جین شی ہلک میں بدل کر انکانشیسلی ہو کر وہاں سے بھاگتی ہے وہیں بینر بھی ہلک میں بدل جاتا ہے اب رات ہونے پر جین کو جنگل میں ہوش آتا ہے جنگل سے باہر نکل کر جین ایک کلپ کے واش روم میں آتی ہے وہاں وہ سیٹویشن سمجھی رہی تھی کہ کچھ ٹرانس لوگ وہاں آتے ہیں جو کہ جین کی بری حالت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس کا بارفن کے ساتھ بہت برا والا جھگڑا ہوا ہے اور وہ سب لوگ جین کو کپڑے پہنا کر اس کا میک اپ کرنے لگتی ہیں پر جین ان سے فون لے کر بینر کو کال کر کے اسے بلاتی ہے جب جین کلپ کے باہر پینر کا انتظار کر رہی تھی تب ہی کچھ بیوڑے جین کو زبردستی چھیڑنے لگتے ہیں جین انہیں اگنور کر کے وہاں سے جاہی رہی تھی پر وہ لڑکے اب بتمیزی پر اتر آئے تھے اس لیے جین غصے میں شیح ہلک بن کر ان سب کو ٹھوکنے کی والی ہوتی ہے کہ سمارٹ ہلک وہاں آ کر شیح ہلک کو روک لیتا ہے اگلی صبح جین کی نیند ایک کمرے میں کھلتی ہے کمرے میں رکھے ٹی شٹ کو پہننے کے بعد جب وہ باہر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ میکسیکو کے آئیلینڈ پر ہے وہاں اسے ہال میں آئرن مین کا ایک ٹوٹا ہوا ہلمٹ ملتا ہے اب چین میوزک کی آفاز کو فالو کرتے ہوئے انڈرگراؤن بیسمنٹ میں بنی ایک لیب میں آ جاتی ہے جہاں اسے سمارٹ ہلک کام کرتے ہوئے ملتا ہے یہ وہی لیب ہے جہاں پر ہلک نے اپنی دونوں پرسنیلیٹی کو ایک کر کے خود کو سمارٹ ہلک میں بدلا تھا ویسے یہ پراؤپرٹی اور یہ لیب ٹونی سٹار کہانے کے ہم سب کے فیورٹ آئرن مین کی ہے اب دونوں گمبیر باتوں پر چرچہ کرتے ہیں کہ وہ سکار کی سپیششپ ہلک کو کیوں رون رہی تھی پر بینر پہلے جین کو بتاتا ہے کہ اب اس کے اندر بھی کاما ریڈییشن گھس چکی ہے یہ سننے کے بعد جین کو لگنے لگتا ہے کہ وہ مرنے والی ہے لیکن بینر کے اندر اندر ان دونوں کی باڈی کے اندر کاما ریڈیشن کو اپس آف کرنے کی قابلیت ہے انفیکٹ چین کی باڈی تو اچھے سے ریڈیشن کے ساتھ گھول مل گئی ہے اور چین کی باڈی کامبینیشن کی وجہ سے سمارٹ ہلک کا ہاتھ بھی پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے چین سمجھ جاتی ہے کہ وہ سمارٹ ہلک سے بہتر ہلک بنے گی شی ہلک کے سیمپلز کو نسٹ کرنے کے بعد ہلک جین کو سمجھانے لگتا ہے کہ وہ پہلے جیسے نارمل جین نہیں بن سکتی ہے اس نے جو مشین بروس کو بنائے رکھنے کے لیے بنائی تھی وہ لانگ ٹرم کے لیے کاریگر نہیں ہے جین کو اپنے نارمل لائف میں واپس جانا تھا پر ہلک سمجھا رہا تھا اسے کہ اسے خود کو اپنانا ہوگا تب ہی وہ اپنے دونوں روپے کو کنٹرول کر بائی گی تب ہی اچانک جین کی ساس فون لگتی ہے دونوں بیسمنٹ سے بہار نکل کر روپے آتے ہیں جہاں پر جین کو بیک فاس کراتے ہوئے ہلک اسی واپس سمجھا رہا تھا کہ اسے اپنا کام کو چھوڑنا ہوگا لوگوں سے دور رہنا ہوگا پر جین تیار نہیں تھی تو ہلک اسے اپنے گستے کو کنٹرول کرنے کی نوٹس دکھاتا ہے اور جین کا جب خود پر کنٹرول ہو جائے گا تو وہ اپنی نارمل لائف میں واپس جا سکتی ہے اب بروس اور ہلک کو ایک کرنے میں اس کو پندرہ سال لگے تھے اس بات سے جین بہت پریشان تھی کہ اسے بھی پندرہ سال پریکٹس کرنی ہوگی بینر نے جین کے پیرنس کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ وہ جین کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا ہے اور اب ہلک جین کو ایک چیمبر میں ڈال کر یہ جننے کی کوشش کرتا ہے کہ جین کب شی ہلک میں بدلے گی کیونکہ ڈر اور گصہ انہیں ہلک میں بدل دیتے ہیں ویسے ڈر اور گصہ ہر عورت کو بدل دیتا ہے تو اس سمارٹ ہلک چیمبر میں لگے کٹرز کو آن کرتا ہے ان کٹرز کو دیکھ کر جین ڈر کر پینک کر رہی تھی پر وہ طوراں شی ہلک میں بدل کر اور ان کٹرز کو توڑ فور دیتی ہے اور چیمبر کا گیٹ اکھار کر سمارٹ ہلک پر فیکتی ہے جس سے بیچارے سمارٹ ہلک کا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے پر وہ یہ جان کر شوق تھا کہ شی ہلک بننے کی بعد بھی جین اپنی ہی کنٹرول میں تھی مطلب شی ہلک ہلک سے کافی الگ ہے سمارٹ ہلک کی باڈی میں بینر اور ہلک دو لوگ رہتے ہیں پر جین کی شریع میں صرف جین ہی رہتی ہے پر وہ گستے میں ہری بری شی ہلک بن جاتی ہے وہ بھی اپنے پورے ہوش و حواظ میں لیکن ابھی بھی انہیں یہ پتہ کرنا ہوگا کہ جین خود کو شی ہلک میں اور شی ہلک خود کو جین میں کیسے بدلے جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہلک کو نتاشا لوری سنا کر بینر میں بدل دیتی تھی کیسا ہی کچھ انہیں شی ہلک کے لیے ڈھونڈنا ہوگا جین ابھی بھی ہلک کی باتیں نہیں سن رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنے نورمل لائف میں واپس جلدی جانا تھا اور جب ہلک اسے سمجھاتا ہے کہ اگر اس نے خود پر قابو نہیں کیا تو لوگ اسے مانسٹر سمجھ کر اس سے نفرت کریں گے سمارٹ ہلک کی باتوں کی گہرائی کو جین سمجھ جاتی ہے اور خود کو اسٹیبل کرنے کے لیے وہ سمارٹ ہلک کے ساتھ پیکٹس شروع کر دیتی ہے تو سب سے پہلے وہ ڈائیلیکٹیکل بیہیوئر تھیرپی پر کام کرتے ہیں اس تھیرپی کی مدد سے وہ دو ویرودی حالات کو ایک ساتھ سمجھلنے میں مدد کرتا ہے نورملی وہ یوگا کی سہارے دماغ کو شاند کرنے کی کوشش کر رہے تھے بیسے جین ایک بڑھ بولی لڑکی ہے جس کے پاس جوکس کی کمی نہیں ہے اور اسے سیریس ماہور کو بھی فنی بنانے میں مزا آتا ہے جین کی باتیں سن کر سمارٹ ہلک اسے کل پیکٹس کرنے کو بولتا ہے اب صبح میں جب جین سوئی ہوئی تھی تب ہلک ایک بھوپو کو جین کی کان کی پاس بچاتا ہے جس کے سامن سے جین شی ہلک میں بدل جاتی ہے اور اس کا بیٹ ٹوٹ جاتا ہے ہلک نوٹس بنا رہا تھا کہ اچانک سے شی ہلک میں بدلنے کی بعد بھی جین کنٹرول میں رہتی ہے اور جین کو اپنے لئے مجبور بیٹ کے ساتھ دس فیٹ کا کمرہ چاہیے دونوں پھر ساتھ میں یوگا کرتے ہیں جس کے بعد ہلک جین کو اس کے بیس فرینڈ یعنی کی سپینڈکس والے کپڑوں سے ملواتا ہے کیونکہ اسے ہمیشہ دو کپڑوں کی ضرورت ہوگی ایک جین اور دوسرا شی ہلک کے لیے پھر دونوں ساتھ میں پتر فیکنے کی پریکٹس کرتے ہیں جس میں شی ہلک سب سے زیادہ دور پتروں کو فیک دیتی ہے تو ہلک برا مان جاتا ہے اور ایک بڑا سا پتر اٹھا کر بہت دور فیک دیتا ہے سمارٹ ہلک کا دماغ بھلے ہی بینر کا ہو پر دل ابھی بھی ہلک کا ہے بچوں والا دو رو لمبی لمبی چلانگیں مارتے ہیں جس میں شی ہلک مستی بھی کرتی ہے دیرے دیرے شی ہلک کو خود پر کنٹرول آ گیا تھا پر ابھی بھی ہلک سیٹسفائن نہیں تھا کیونکہ جین اگر اپنی نورمل لائف میں گئی تو اس نے عام لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہوگا یہ سن کر شی ہلک نراش تھی تو اس سمارٹ ہلک اسے ہلک ہونے کا فائدہ بتاتا ہے کہ وہ جتنی چاہے اتنی شراب پی سکتا ہے کیونکہ شراب کو اثر ان پر نہیں ہوتا میبھی ہلک کے پور وچ پنجابی بھی ہو سکتے ہیں دونوں شراب پی کر عجیب عجیب سے ڈکاریں مار رہے تھے اور ان کا بھی بے بڑو والا یہ ہل تھا رہیں گے فل نشے میں پر ایسا جتائیں گے کہ ان کو چڑی ہی نہیں ہے نشے میں ہلک اپنے قریبی دوست ٹونی کو یاد کرتا ہے کیسے لپ کے بعد جب آدھی دنیا گائب ہو گئی تھی دونوں نے نشے میں اس ٹیپ کی چگلی کرتے ہوئے اس بار کو بنایا وقت مشکل تھا پھر بھی دونوں نے کھل کر جیا تھا یہاں پر پھر دوبارہ دونوں بھینکر ڈکار کی آواز نکارتے ہیں اسے سن کر آس پاس کے پنچھی بھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ بھی رات میں صبح پہ جین کو بھینکر ہینگ اوور ہوتا ہے اور جوز پینی کی بات ہلک واپس سے جین کو یوبا کروا رہا تھا پر جین کو ابھی اپنی لائف میں واپس جانا تھا کیونکہ اٹرنی بننے میں اس نے بہت محنت کی ہے پر ہلک اسی واپس سے سمجھانے لگتا ہے کہ اسے اپنے گسے پر کنٹرول لگنا ہوگا کیونکہ اب وہ ایک سپر ہیرو ہے پر جین کو کوئی سپر ہیرو نہیں بننا تھا تو جین اپنی بات رکھتی ہے کہ وہ ایک عورت ہے اور اسے اپنے گسے پر پورا کنٹرول ہے کیونکہ اسے لوگ جب راستے پر چھیڑتے ہیں یا کچھ لوگ اسے ہی اس کے پروفیشن کے بارے میں سمجھانے لگتے ہیں تب وہ اپنے گسے کو اچھے سے کنٹرول کر لیتی ہے یہ بولتے ہی بولتے جین شی ہلک میں بدل جاتی ہے اور ہلک کو لگتا ہے کہ جین گسے کی وجہ سے شی ہلک میں بدلی پر جین اسے شی ہلک میں بدل کر ہلک کو دکھا رہی تھی کہ اب اسے اس کے گسے پر پورا کنٹرول ہے اس لئے جین اب اپنا سامان جی پر رکھ کر وہاں سے نکل رہی تھی پر ہلک اسے روکتا ہے کیونکہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پاورز کی مدد سے لوگوں کی بھلائے کرے پر جین اپنی وقارت کی پڑھائی سے لوگوں کا بھلا کرنا چاہتی تھی نہ کہ شی ہلک بن کر وہ کسی سیکرٹ گوہ میں ایجنسی کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی جھن کرنا چاہتی تھی جانے سے پہلے جین ہلک کو بہت کچھ سنا دیتی ہے پر پھر بھی ہلک جیپ کے اوپر آ جاتا ہے اور جین کو جانے سے روگنے کی کوشش کرتا ہے تب جین بریک لگا کر ہلک کو دور پتھروں کے بیچ فیک دیتی ہے ہلک واپس اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور صرف سمجھانے لگتا ہے تو جین شی ہلک میں بدل کر ہلک کو ایک پنچ مارتی ہے ہلک اسے کسی چھوٹی بچے کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا پر جب شی ہلک اسے اٹھا کر دور فیکتی ہے تب ہلک اپنے تھنڈر کلیپ کو یوز کر کے شی ہلک کو دور فیک دیتا ہے شی ہلک بھی کلیپ پچا پچا کا تیز ساؤنڈ ویب نکالتی ہے جس سے ہلک کی بھی حالت خراب ہونے لگی تھی اور اب شروع ہوتی ہے کزنز کی فائٹ ابھی تو اصلی مزہ شروع ہوا ہی تھا کہ تونو لڑتے لڑتے بار کے اوپر گیتے ہیں اور پورا بار ٹوٹ جاتا ہے تو اب تونو کزن فائٹ کو اینٹ کر بار کو ریپیر کرنے میں لگ جاتے ہیں ہلک جین کو اس کی لائل والی زندگی میں جانے کی پمیشن دے رہتا ہے بار کا ریپیر کرنے کے بعد جین بھی اپنے نام کے انیشلز بار کے کاؤنٹر پر لکھ دیتی ہے کیونکہ بروس اور ٹونی نے اپنے انیشلز وہاں پر لکھ رکھے تھے جین کو بیجنے سے پہلے ایک ہلک اسے بولتا ہے کہ کوئی مسئیبت ہو تو وہ اسے کال کرے جین بھی اس سے معافی مانگتی ہے کیونکہ اس نے اس کو بہت ہی بھرا بھرا کہا تو دونوں اگلی فیملی ڈینر پر ملنے کا وعدہ کر کے ایک دوسرے کو الویدہ بولتے ہیں تو دوستو یہی تھی جانیفر والٹر کی شیئر ہلک بننے کی کہانی یہ ساری سٹوری پیزن میں ہمیں جین بتا رہی تھی وہاں سے آنے کے بعد ابھی تک جین ایک بار بھی شیئر ہرک نہیں بنی پرنکی اور جین کے پریوار والوں کو پتا ہے کہ وہ شیئر ہرک بن سکتی ہے تو اب جین کوٹ روم میں اپنا کیس لڑنے جاتی ہے کوٹ روم میں جیل کے اینڈ ایچ کا وکیل جیوری کو یہ سمجھانے میں لگا ہوا تھا کہ اس کی کلائنٹ نے یہ سب جان مجھ کر نہیں کیا اب ترقی میں کچھ ہاتھ سے ہو جاتے ہیں پر ان سب میں ان کے کلائنٹ کا کیا قصور اب جج جین کو اس کی آخری دلیل جیوری کے سامنے پیش کرنے کو کہتے ہیں جین خود کو تیار کر جیوری سے بات کرنے ہی والی تھی کہ تب ہی ایک چھپری میوٹن کوٹ روم میں حملہ کر دیتی ہے تو نکی جین کو شیئر ہرک میں بدل کر لوگوں کی مدد کرنے کو بولتی ہے تو جین اپنے سینڈل کو اتار کر شیئر ہرک میں بدلتی ہے اور جیوری کی جان بچانے کے بعد ایک ہی پنچ میں چھپری میوٹن کو ناک آؤٹ کر دیتی ہے شیئر کے لیے کوٹ میں بیٹھے سبھی لوگ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے یہاں پر شیئر ہرک کا فرسٹ اپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے مجھے یہ اپیسوڈ بہت پسند آیا کیونکہ اس کو خاص بناتا ہے اس کا اینڈ کریٹ سین جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہرک اور جین دونوں نشے میں ٹلی تھے تب جہاں نشے میں اس چیف روجر کے لیے دکھی تھی اور آسو بہا رہی تھی کہ دنیا کے لیے اتنا کچھ کرنے کی بات بھی وہ ورجن ہی مر گیا پر سمارٹ حل کسی بتاتا ہے کہ اس چیف میں 1943 میں ایک میشن کی دوران اپنی ورجنیٹی لاؤس کی تھی تو مبارک ہو جانے سے پہلے آپ کو پچھلے ڈیکیٹ کی سب سے بڑی سوالوں میں سے ایک کا جواب مل گیا سو قائل صاحب لوگ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمن کر کے ضرور بتائیے گا تو آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹک کیئر اینڈ ٹاٹا بائی بائی